بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیراز کھان پروگرام میں خوش شامدید میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بلتستان کے حوالے سے اپنا ایک پروگرام کرتی ہیں ریاست اور سیاست اے وان ٹی وی کی انکر ہیں ماشاءاللہ اوبرتا ہوا اچھی رہے ہیں اور خاص کے تعلق جو ہے بلتستان سے ہے میں ان سے آج پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ جو وہاں پر حکومت وفاقی حکومت وہاں پر گڑھ بڑھ کی اور جی بی میں بھی تبدیلی ہوئی اور وہاں پر کے جو وزیراعالہ تھے پہلے ان کی ڈگری جو ہے اس کو جالی کرا دیا گیا اور کوٹ کے ذریعے انہیں مطل کیا گیا ان کی ربنیت کو مطل کر دیا گیا اس کے بعد ایک افتہ پہلے کوشش کی گئی کہ وہاں پر دوبارہ الیکشن ہو لیکن وفاقی حکومت نے وہاں پر اسمبلی کو تعلی لگا دی ہے اور سٹوڈین آف دی اسمبلی جو ہے انہیں اس کے اندر داخل نہیں انہیں دیا گیا آج دوبارہ وہاں پر وزیراعالہ کا انتخاب تھا آہ میری اطلاع دیا ہے کہ کمرزوان کائرہ اور ایسین اکبال صاحب کو تس دیا گیا تھا کہ وہ وہاں پر جائیں اور وہاں پر دوبارہ الیکشن کروائیں لگ پی ٹی آئی کے پاس باعث یا تیئیس ووٹے ابھی بھی موجود ہیں حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پر کوئی گروپ بنایا جائے اللہ دا سے اور وہاں پر جو ہے اپنی کوئی جس طرح آزاد کشمیر کا حکومت لائے گی ویسی ہی کوئی حکومت لائی لائی جائے تو مہوش ممتاز بیگ صاحبہ آہ سے پوچھتے ہیں کہ گلگت برسستان اسمبلی کی اب کیا صورت آلیا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا مخلوط حکومت محبہ بنے گی وزیراعظم کس کا بنے گا اور اس طرح کا تجربہ کرنے کا جی بی کے لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا آہ شیراز صاحب تھانکس فور ہیبنگ میئر اور آہ چونکہ آپ نے ایک بڑا چا ایک پورا سیناریو جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی بتا دیا کہ معاملات کیا تھے اور ابھی کے موجودہ صورتحال کیا ہے تھوڑے سی اڈیشن کرنا چاہوں گی کہ وفاقی حکومت نے جس طرح سے پی ڈی ایم کی شکل میں آ کر آہ پاکستان تحریک انصاف کو سائٹ پر کیا ویسا کوئی سنیریو گلگت بلدستان میں نہیں بنا تھا گلگت بلدستان میں اگر ابھی جو سابق وزیراعلا تھے خارت خوشی صاحب وہ اگر اپنی جو جگہ ان کی تھی وزیراعلا کا جو عہدہ ان کے پاس تھا یا کرسی سے وہ اگر ہٹے ہیں تو ان کے ذمہ دار تو وہ خود ہی ہیں بگر ایک جالی ڈیگری کا ایک چوہ شاہ تو کافی ٹائم پہلے نکلا تھا چھے سے سات ماہ پہلے نکلا تھا جس کے اوپر ہم یہاں پر انکرز بیٹھ کر چونکہ کام بھی کر رہے تھے کہ کیا واقعی یہ چیزیں حقائق پر مبنی ہیں یا جس اپوزیشن لیڈر کی جانب سے یہ ایک پروفیگنڈر کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے تھے اور کام بھی کر رہے تھے اب خالد خرشی صاحب نے سب سے بڑی بے وکوفی جو یہ کیا کہ چور کی داری میں تنکے والی جو مثال ہے اس کو حقیقت میں کر کے دکھا دیا بھئی اگر کوئی آپ پہ الگیشن لگا رہا ہے تو کوئی ایک سپیسیفیکلی جگہ ہوتی ہے کوئی پلیٹفوم ہوتا ہے جہاں پر اپنے اپنے سوالوں کے جوابات دینے ہیں ناو سوشل میڈیا آج اگر ہم بات کریں ناو ڈاؤٹ اگر بہت بڑا ویپن بھی ہے تو اس کو ویپن کی طرح استعمال کرنا چاہیے اور بے لگام گھوڑے کی طرح تو بیسے بھی استعمال ہو رہا ہے انہوں نے اپنی جو ڈگریوں تھی دو سے تین جو ڈگریوں ہیں وہ سوشل میڈیا پر خود ہی اپلوڈ کروا دیئے اپنے میڈیا کارڈنیٹرز کے ذریعے سے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی سب سے پہلی غلطی جو انہوں نے وہاں پر کیا اس کے بعد آبیسلی معاملات چلے کورٹ کچھری تک اور یہاں پر یہ بھی بات کہنا چاہوں گی شیرا صاحب کے خالد خوشید صاحب نے بڑا سٹیمنا تھا کہ انہوں نے آہ چونکہ ٹائم پہ ٹائم لیا کہتے ہیں نا تاریخ پہ تاریخ اور وہ اپنے سیٹ پر براجوان رہے لیکن آہ فائنلی ان کو اپنے سیٹ کو خیرہ بات کہنا پڑا اور اس میں نوڈ آٹ کے اپوزیشن لیڈر کا آہ چونکہ وہ اپنے جو موقع تھا اس کے اوپر ڈڈے رہے ابھی چونکہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی اب نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا تو وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں تو کافی لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آہ وہ حضرات بھی ہیں یا وہ عوامی لیڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم قمرزمان کائرہ یا جو بھی وفاق سے پیپلز پارٹی کی اسپیشلی جو بندے آئیں گے آہ ہم نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور کل کی ہی کیپنٹ میں دیکھی گئی کہ وہ وہ شخصیات بھی وہاں پر تشریف فرما تھے بیٹھے ہوئے تھے اچھے راج صاحب مجھے ذرا ایک سوال چونکہ میرا بھی رائٹ بنتا ہے کہ آپ سے کروں آہ دن آئیکل پرسن تو کیا وہ عوامی نمائندہ یا اپنے آپ کو لیڈر کہہ سکتا ہے جو کہ اپنے بات پر ہی جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر پا تھا شام سلون صاحب کے اگر میں بات کروں ٹھیک ہے نا ایڈوائزر ٹو آہ پہلے تو آہ منسٹر فوڈ رہے دن وزیر داخلہ کا چارٹ چونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دیا گیا ہے تو ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ چاہے آہ جو گندم کی قیمت ہے وہ پندرہ ہزار تک بھی کیوں نہ چلی جائے تھا کہ کوئی رقم انہوں نے بتائی لیکن آہ کائرہ چونکہ فیبرل منسٹر ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا اور ابھی جو ان کی پکچر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ وہ بیٹھے میں گردن جھکائے سر جھکائے بیٹھے میں ان کی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں شاید یا حکم پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ایسے بندے ٹھیک ہے ایسے عبامی نمائندے یا پولٹیکل حضرات کیا لیڈرز ہوتے ہیں یہ میری خیال میں محکمہ حضرات کا کمال ہوگا ورنہ اپنی مرضی سے تھی لوگ آزادانہ طور پر یہاں سے یہ باعث بات کا اندازہ لگائیں کہ اپنی کرسی کے لئے مطلب کوئی جو سٹیٹمنٹ پاسٹ میں جاری کیے تھے ٹھیک ہے نا خود نے بغیر کسی پریشر کے اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیا عبام کے جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیا بھئی بس ہمیں جو ہے وہ کرسی سے مطلب ہے یہ ساتھ گلگت بلکستان کے جو لیڈرز ہیں عبامی نمائندے تھے وہ ثابت کر رہے ہیں ناو آپ کے سوال کی جانت بڑھوں کی وزیر عالق کون ہوگا تو ابس لی پینلز بن چکے ہیں پاورڈ بلوکز بن چکے ہیں ہر کوئی دوڑ میں آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی جو ایک ہم خیال گروپ تھا پی ٹی آئی کا انہوں نے الیکشن سے بائیک آٹ کا اعلان کر دیا ہے ان کا سرپرائز دی شاید یہی تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے سرپرائز دیں گے کا اعلان کرتے رہیں اور انڈ میں کہا کہ ہم بائیک آٹ کرتے ہیں اور آج اگر اگر ہم ایم ایل ایز کی بات کریں تو ٹوٹل ہو گئے تیتیس تیتیس میں تھے یہ جو وزیراعالہ تھے یہ تو نائل ہو گئے تو بچ گئیں بتیس پچھلے ہفتے تک جب یہ راجعظم سے شاید وہ بنے جا رہے تھے اس وقت ان کے پاس چوبیس ایم ایل اے موجود تھے پی ٹی آئی کے تو جب حکومت کو خبر ملی وفاقی حکومت کو تو انہوں نے وہ الیکشن نہیں ہونے دیئے اور وہاں پر یہ کہا کہ کوئی یہاں پر بم آیا ہے تو اسمبلی کی بیلڈنگ میں تو اس کو لک کر دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بائیس میں سے ابھی انہوں نے ایک ایک گروپ بنایا ہے جو فورورڈ بلاک ہے تو ابھی یہ لگتا ہے کہ نمبر کسی کے پاس بھی پورے رہی ہیں تو پورے ہوں گے تو جب جا کر اسی لیے تو واک آؤٹ کی ہوگا بارہ کے ساتھ تو نہیں من سکتے نا ان کو چاہیے کم سکم سترہ تو چاہیے سترہ یا اٹھارہ چاہیے ہوگے نا تب ہی تو وہ نمبر میجک نمبر پورا ہو سکتا ہے تو نمبر پورے اس وجہ سے میرے خواہل میں وہ سٹرائکر ہے لیکن یہ یہ کسی کو وزیر بنانے کے لیے کسی کو ایندہ ٹکٹ دینے کے لیے یہ وادشہ دے لے کر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پریشر جو ہوتا ہے نا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اکامت دکھاتا ہے لیکن ہمارے فری ویل جو ہے نا فری مومنٹ اس کے اوپر بھی پپندی ہے افسوس یہ ہے کہ جو ازاد کشمیر یا جی بی کا جو علاقہ ہے یہ بڑے سنسیٹیو علاقے ہیں چونکہ یہاں پر انٹرنیشنل ایک 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 اس کی پوزیشن ہے اس کی لوکیشن ہے ان لاکوکی تو ہمیں ہماری حکومتوں کو ایسا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے اور میں خوش ہوں کہ کم از کم آہ گلگت بلکستان کے لوگ کو ایک اسمبلی ایک حکومت ملی تاکہ ان کو حکومت ملیں میں تو میں تو وہ 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 صافی ہوں کہ مجھے ایک دفعہ یہ فیصل سوال اے آیات پرویز مشارف کے دور میں آہ وزیر تھے شمالی علاقہ جہاد ازاد کشمیر تو میں نے احتجاج کیا تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے آپ پانچویں دن اخبار پہنچتا ہے گلگت بلکستان کے اندر آپ لوگوں نے دیا ہوا کیا تو وہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں سے ہمیں ایک روپے کی عمدنی نہیں ہوتی تو میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں تو یہ لکھوں گا اخبار میں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمدنی نہیں ہوتی اس لیے ہم وہاں کو سولتے نہیں دے سکتے تو میں بڑا خوش تھا لیکن وفاقی حکومت کو عقل کے ہوش کے ڈاکہ لینے چاہیے ایسا ہونا نہیں چاہیے جس نے جس کی حق حکومرانیاں اسے ضرور ملنی چاہیے اور اس طرح کا کھیل اکرازات کشمیر میں کھیلا گیا تو ایک تمزور حکومت بنی اور اگر گلیت بلکستان میں بھی جس کا منڈیر تھا لوگوں کی سنٹیمنٹ کو دیکھیں کہ لوگوں نے کس جماعت کو ووٹیں دیئے تھی اسی کا ہی وزیراعالہ ہونا چاہیے تھا ایک اگر ناہل کیا تو دوسرا آ جانا چاہیے لیکن آپ یہ توڑ بھوڑ کر کے مطلبہ مقاصد اصل نہیں کر سکتے آزاد جمہو کشمیر کے وزیراعالہ بھی ناہل ہو گئے اور جو کہ چونکہ ان کا تارک جو ہے وہ پی جی آئی کی جماعت سے تھا گلیت بلکستان کی وزیراعالہ بھی ناہل ہوئے چونکہ ان کا بھی تارک جو ہے وہ تحریک انصاف کی جماعت سے تھا تو یہاں سے بھی بڑے سوالات جنم لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر آ کوئی نہیں رہا اس کے پر بات کوئی نہیں کر رہا خیر انشاءاللہ we'll discuss in another program آہ چاہے میں آپ کو پلالن پرگرام میں یا آپ مجھے پلالیں آہ وزیراعالہ گلگت بلکستان کا بنے گا آہ پی جی آئی کی ہی جماعت سے بننا چاہیے ویسے تو چونکہ لوٹا بن کر بنے گا وہ کہہ سکتے ہیں لوٹا بن کے بنے یا لیڈر بن کے بنے جیسے بھی بنے بٹ آہ جو ہے نا وہ تحریک انصاف کی جماعت میں سے ہی کسی کا نام آگے ہونا چاہیے چلاس کو زیادہ جو ہے وہ اس وقت ان کی نمبر کہوں یا پھر ان کی تھوڑی سی جو ہے نا ایفرٹ زیادہ لگ رہی ہیں ڈسٹرک چلاس میں سے ہو سکتا ہے یا دیامر ریجن جو ہے ہمارا اس میں سے وزیراعالہ کے لیے نام کی جو ایک ہے نا فائدس میں آگے دھوڑنے والا نام موجود ہے تو hope for the best ابھی تو خیر آج معاملات بھی چلنے ہیں اور دیکھتے ہیں شراز صاحب کیا ہوتا ہے کس کا پلہ جو ہے وہ بھاری اور کس کا جو ہے وہ روٹا کرسی کر کر کے وہ آگے نہیں پڑھتا ڈسٹرک ڈسٹی Thank you very much محمد بھی آگے اپنا خیار رکھے گیا السلام علیکم ورحمت اللہ